نمشکار بھوک کو مٹانے کے لئے ہی نہیں ہے بھوڈن پراتی پراجین گرنتوں میں بھوڈن کے نیم جو بنائے گئے ہیں جس کا آدھار سریر کیا بگیان چکتسہ اور منو بگیان سارے چیز ہیں بھوڈن ایک ایسا بسے ہے جو ہم پرائے گلتھن سے کرتے ہیں جس کے کارن بہت سارے ہمیں پروبلم ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کس کارن پروبلم ہو رہا ہے کس کارن ہمیں پریشانی ہو رہی ہے تو آئیے بھوڈن کے کچھ بسے سنیم بتائیں جو ہمارے ساستروں میں بتایا گیا ہے چھلیے شروع کرتے ہیں اسکند پران اسکند پران میں بھوڈن کرنے کے لئے جو بتایا گیا ہے کہ بھوڈن ہمیسا ایک آنت میں کرنا چاہیے جہاں ایک آنت ہو وہ ہی بھوڈن کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ بھوڈن کرتے وقت آج کل کے آدم نکی یوگ میں ہم لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں ٹی بی پر سیریل دیکھتے رہتے ہیں میز دیکھتے رہتے ہیں یہ کریائیں بھوڈن کے ساتھ کہیں سے اوچت نہیں ہیں انوچت ہے جس کے کاران کئی طرح کی پریشانیاں ہمیں ملتی ہے بھوڈن صحیح ڈھنگ سے سریر میں لگتا نہیں ہے کام نہیں کرتا ہے کئی طرح کی بیماریاں اتپن ہوتی ہے تو بھوڈن ہمیسا ایک آنت میں کرنا چاہیے پتم پران کے انصار دونوں ہاتھ دونوں پیر مخ اور پانچوں انگ کو دھو کر ہی بھوڈن پر بیٹھنا چاہیے ہمارے جو پانچ انگ ہیں سب ہی کو دھو کر بھوڈن پر ہمیں سدھ روپ سے بیٹھنا چاہیے یہ پتم پران کا کہنا ہے اسکند پران میں کہا گیا ہے کہ بھوڈن کرتے وقت آدمی کو مون رہنا چاہیے ایک آد چت ہو کے بھوڈن کرنا چاہیے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ سبھی بھوڈن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لمبے لمبے بارتال آپ کر رہے ہیں current affairs پر بات کر رہے ہیں کسی پر بھی بات کر رہے ہیں تو یہ اچیت نہیں ہے بھوڈن کرتے وقت ایک دم مون رہنا چاہیے مون رہ کے بھوڈن کرنی چاہیے اسکند پران کے انصار کسی بھی بھوڈن کی جو آپ کو پروسے جائیں اس کی نندہ نہیں کرنی چاہیے پربو کو دھنیواد دینا چاہیے کہ ہمیں بھوجن ملا کسی بھی بھوجن کی نندہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے پھلنا خراب ہے ہر بھوجن کو بہت ہی پریم شروع بھوجن کرنا ہی اجیت ہوگا بھوجن کی نندہ کرنا ماں انپورنا کی نندہ کرنا ہے تو بھوجن کی نندہ ہم لوگ نہ کریں اور کارچتروں کے بھوجن کریں منو اسمیرتی میں سونے کی جگہ پر بیٹھ کر کھان پان نہ کریں جہاں ہم سوتے ہیں بشابن پر وہاں پر کھان پان کرنا کہیں سے اوچت نہیں ہے پورے روپ سے انوچت ہے تو سونے کی جگہ پر بستر پر بھوجن نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے ہاتھ میں لے کر کچھ بھی نہ کھائیں بہت سے لوگوں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں لے لیے ہاتھ سے لے کر کھا رہے ہیں جب بھی بھوجن کریں چاہے کوئی بھی بھوجن ہو پاتر میں اچھت پاتر میں لے کر بھوجن کریں اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہو تو تھکے عوستہ میں بھوجن کرنا بہت اچھت نہیں مانا جاتا ہے تھکے ہونے کے بعد آپ تھوڑے سے آرام کر لیں اس کے پہلے ایک گلاس تھوڑے سے گونر اپنے موں میں ڈالیں تھوڑے سے پانی پی لیں تھکاوٹ دور کریں اس کے بعد بھوجن کرنے سے آپ کو کافی لاب ہوگا سرین کو وہ بھوجن پچے گا اگر تھکے عوستہ میں آپ بھوجن کرتے ہیں تولٹی بغیرے کی سکایت آپ کو ہو سکتی ہے سالری روپ سے آپ کو کشت ہو سکتا ہے بھوجن صحیح ڈنگ سے پچے گا نہیں تو آرام کرنے کے بعد ہی بھوجن کو گران کریں جھوٹا بھوجن جھوٹا بھوجن کسی کو نہ دیں نہ سویں کھائیں نہ کسی جانور کو کھلائیں ہم لوگ پرائے دیکھتے ہیں پرائے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بچ گیا جھوٹا ٹوٹا سب ملا کے کسی بھی جانور کو کھلا دیا گیا پرائے کتے کو کھلا دیا گیا تو یہ بہت ہی انوچیت ہے کتہ بھائرپ کا روپ ہوتا ہے جھوٹا بھوجن بھول کر بھی کتے کو نہ کھلا دیں اور کہیں بھی جھوٹے موں اپنے پرس کو نہ چھویں اپنے تجوری کو نہ چھویں اپنے پستک کو نہ چھویں ساتھی ساتھ جھوٹے موں کہیں بھی یاترائیں نہ کریں موں کو اچھی طرح ساف کریں موں پوچھیں اس کے بعد کسی بھی یاترہ کسی بھی پرس ہم لوگ پرائے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں پیسے کی جورت پر گئی اسی ہاں سے دوسرے ہاں سے پرس کو کھولیں پیسہ نکال کے دے دیئے یہ سربدا غلط ہے لکشمی کا اپمان ہے انپورنا کا اپمان ہے آپ ایسا کام بھول کے بھی نہ کریں اگر آپ کے سیوک آپ کے نوکر بھوکے ہوں یا جو بیکتی آپ کے لئے بھوجن لا رہا ہے وہ اتدک بھوکا ہو تو ایسے بیکتیوں کے ہاں سے بھوجن گرہن نہ کریں پہلے انہیں کھانا کھلاویں پہلے انہیں بھوجن کراویں بھوکے پیٹ اگر کوئی آپ کو بھوجن پروستہ ہے تو آپ میں سنہ اور پریم کی کمی ہو جائے گی اور ان آپ کے سریر کو نہیں لگے گا یہ ایک گلت پرمپرا ہے کہا جاتا ہے کہ جو مخیاں ہیں اپنے گھر کے مالک ہیں پہلے گھر کے سارے لوگوں کو پیٹ پھر بھوجن کراتے ہیں اس کے اپراند خود بھوجن گرہن کرتے ہیں تو ہماری سنسکریتی بہت ہی اچھ ہے ہم بھوکے بیکتی کے ہاں سے بھوجن نہ گرہن کریں گے پہلے اسے ہی بھوجن کرائیں گے آج بھی یہ پریمپرا ہمارے گاؤں میں لاغو ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں اس کی ماننیتہ ہے کہ گھر کے مخیاں پہلے سبھی کو بھوجن کراتے ہیں اور انت میں بھوجن کرنے بیٹھتے ہیں کھانے کے چیز کو گود میں رکھے نہ کھائیں چاہے کوئی بھی بھوجن ہو اسے گود میں رکھے نہ کھائیں اندھیرے میں کھلے آکاس کے نیچے دیو مندر میں بھوجن نہیں کرنی چاہیے اگر کافی اندھیرہ ہے تو اندھیرے میں بھوجن نہیں کرنی چاہیے کوئی نے کوئی پرکاس کو پرجولیت کرنا ہی اچیت ہوگا کھلے آکاس کے نیچے ہمارے ہیں آج کل بہت سارے پرمپرا ہے لاغو میں بھوجن کرنے کی تو کھلے آکاس کے نیچے بھوجن نہ کریں اگر آپ کو کھلے آکاس کے نیچے بھوجن کرنے کی نوبت آ جاتی ہے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے کسی پارٹی میں گئے کھلے آکاس کے نیچے بھوجن کرنے کی اسططی میں آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اپنے سر پر ایک کپرا عوض رکھ لیں ایک رومال عوض رکھ لیں جوتے چپل بہن کر بھوجن کرنا بڑا ہی انوچت ہے آج کل کے بھوتک پریڈ میں کہیں جائیے آپ کھانا کھانے بفت سسٹم لگا ہوا ہے نکالیے کھائیے جو کرنا ہے کیجئے آپ جوتہ پہنے ہوئے ہیں چپل پہنے ہوئے ہیں ایسا بھوجن اپچھ ہوتا ہے ایسا بھوجن آپ کے سریر کے لیے جہر کے سمانہ ہے بھوجن جب بھی کریں پارٹی میں بھی کریں تب اپنے جوتے چپل کو نکال کے بھوجن کریں اگر کھلے آسمان کے نیچے بھوجن کرنے کی نوبت آگئی تو ماتے پر کوئی انہیں کوئی بست روست رکھیں رومال عوض رکھیں گمچھا عوض رکھیں جوتے چپل اتاریں تب بھوجن کریں بہت زیادہ ہستے ہوئے یا بہت زیادہ روتے ہوئے دکھی من سے کبھی بھوجن نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ گمگین ہے آپ کے آنکھ سے آنسوں نکل لائے کسی کارن بس اس سمیں تو بھوجن نہیں کرنی چاہیے جب آپ کا چت استھیر ہو جائے تب ہی بھوجن کرنی چاہیے تو یہ بھوجن پر تھوڑے مورے تھوڑے سے ٹپس تھا جو ہم نے آپ کو رکھا اور یہ سارے پرانوں سے ہے کچھ اسکند پران سے ہے کچھ کرم پرانوں سے ہے کچھ منو اسمیرتی سے ہے جو اکارٹس ستھ ہے بھوجن کی نیم کو ہم لوگ ہمیسا اویل نہ کرتے ہیں جس کے کارن ہمارے سریر میں انیک پرکار کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے آج کال پرائے لوگ ڈیابیٹیز سے گرسیت رہتے ہیں بلڈ سوگر سے گرسیت رہتے ہیں ہائپر ٹینسل سے گرسیت رہتے ہیں تو آپ یہ بھوجن کی نیم کو لاغو کریں بہت سارے بیماریاں آپ کے دور ہو جائیں گی اتنا ہی شبت کو بیرام دے رہا ہوں آپ میرے چینل نشتوانی کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کریں نمشکار